السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو مسئلے بتانے والے کہ اگر کوئی شخص غزل کرتا ہے تو کیا غزل کرنے کے بعد بھی اس کو وضو کرنے کی ضرورت ہے یا اسی غزل کے ذریعے سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے اور اسی غزل میں اس کی وضو ہو جائے گی اسی طرح دوسرا مسئلہ اگر کوئی شخص بلکل ننگے ہو کر کے غزل کرتا ہے بغیر کپڑوں کے بلکل سارے کپڑے اتارے کر کے غزل کرتا ہے اور بغیر غزل کے بعد غزل نہیں کرتا نماز پڑھتا ہے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی یا اس کو الگ سے اب پھر سے غزل کرنے کی ضرورت ہے یہ دو مسئلے میں آپ کو سمجھاؤں گا لیکن سب سے پہلے آپ یہ بات سمجھئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے عائشہ ترجی اللہ عنہ قالت كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يتبضع بعد الغصل تربیزی جرد نمبر ایک اور صفحہ نمبر تیس اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزل فرماتے تھے تو غزل کے بعد غزل نہیں کیا کرتے تھے اور دیکھیں میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ جائے پوری طریقے سے مسئلہ آپ کو سمجھا دوں اگر بھی کوئی شک کوئی ڈاؤٹ رہ جائے تو آپ نیچے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اس لیے کہ میرا کام سمجھانا ہے اگر کوئی شک ہے تو آپ کلیر کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے بات سمجھئے کہ وضو کے اندر جن چیزوں کا دھونا فرض ہے نمبر ایک کیا ہے پورا چہرہ دھونا یہ فرض ہے اسی طرح کونیوں سمیت ہاتھ دھونا چوتھائی سر کا مسئلہ کرنا اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا فرض ہے یہ چار فرض غزل میں ہیں اب اگر کوئی اس طرح سے غزل کرتا ہے کہ یہ چاروں چیزیں دھل جاتی ہیں سر کا مسئلہ بھی ہو جاتا ہے اس کا چہرہ بھی دھل جاتا ہے کونیوں سمیت ہاتھ بھی دھل جاتے ہیں پاؤں بھی دھل جاتے ہیں غزل کے اندر تو یہ کیا ہے غزل کے قائم مقام ہو جائے گا یعنی اس کی وضو ہو جائے گا بلکہ بہت سلمانے دو اس کو مقروح بھی لکھا ہے یہ الگ بحث ہے کہ غزل کے بعد غزل نہیں کرنی چاہیے مقروح ہے یہ الگ بحث ہے میں اس میں بھی نہیں جانا چاہتا بس اتنا سمجھئے اگر غزل کی آئے کسی نے تو اسی غزل میں اس کی وضو ہو جائے گی الگ سے وضو کرنی کی ضرورت نہیں ہے جیسا کہ آج سے بہت سارے نوجوان ہمارے کرتے ہیں کہ غزل کرتے پھر بہر آ کر وضو کرتے حالکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں بلکل نہیں کرنی چاہیے تو اسی طرح سے اس کی نماز اسی غزل کے اندر وضو ہو گئی اور اس کی نماز ہو جائے گی اسی طرح اگر کوئی ننگا غزل کرتا ہے دیکھیں ننگا غزل کرنا اسی طرح اگر کوئی ننگا غسل کرتا ہے حالانکہ ننگے غسل کرنا یہ صحیح ہے یا نہیں یہ الگ بحث ہے لیکن اگر کوئی ننگا غسل کرتا ہے اور پھر غسل کے بعد وضو نہیں کرتا بلکہ نماز پڑھ لیتا ہے تو مسئلہ ہے کہ اس کی نماز ہو جائے گی ننگے غسل کرنا نہ کرنا یہ الگ بحث ہے لیکن اسی غسل میں اس کی وضو بھی ہو گئی اور اس کی نماز بھی ہو جائے گی تو یہ مسئلہ تھا جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا اور اگلی ویڈیو انشاءاللہ جو آنے والی ہے وہ اس سے متعلق ہے کہ غسل کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے غسل کب فرض ہوتا ہے وہ کونسی چیزیں ہیں جن سے غسل فرض ہوتا ہے تو جڑے رہی ہمارے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو مسئلہ صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین